اسلام علیکم یہ جو فروڈیے قسم کا ٹورنمنٹ فیصل آباد میں کھیلا جا رہا ہے سمجھ لگ گئی ہے سب کو کہ شاہین افریدی صاحب کے گھٹنے بے بال لگایا بیٹنگ کرتے ہوئے اور وہ انفٹ ہو کے باہر چلے گئے اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ آگے کے میچز وہ کھیل پائے گا یا نہیں کھیل پائے گا کتنی انجری اس کو ہوئی ہے اسی لئے ہم میرا میں کیا بولوں ہم بولتے رہتے ہیں کہ اس ٹورنمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس کی بنیزبت آپ اگر جو ٹیسٹ میچز آگے تھے اس کے لئے آپ پریکٹس میچز کھیلتے دو دو تین تین پریکٹس میچز کھیلتے اس میں جو ہے وہ آپ کے لڑکوں کی جو ٹیسٹ میچ کے حساب سے فارم نہیں تھی وہاں پہ آپ ان کو پریکٹس کرواتے وہاں پہ آپ کے بولرز کے اوپر آپ کے بیٹسمنوں کے اوپر ورکلوڈ نہیں ہوتا شاہین سے ایک دو اور کا سپیل کرواتے اس کو ریسٹ کروا دیتے پھر تھوڑے عرصے ٹائم بعد کہیں ایک آدھ سپیل کرواتے ریسٹ کروا دیتے یا ایک آدھ دن تھوڑی سی بولنگ کروا کے میچ میں پھر اگلے دن جا کے بولنگ کروا دیتے اسی طریقے سے آپ بیٹسمن کو یوز کرتے رہتے لیکن اس فروڈیے ٹورنمنٹ گھٹیے ٹورنمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے ہم ورکلوڈ کی بات کرتے ہیں ورکلوڈ کہاں چلتا ہے ورکلوڈ چلتا ہے انٹرنیشنل ٹیمز کے اندر جو شاہین جیسا پلئیر یا بابر آزم جیسا پلئیر یا رزوان جیسا پلئیر جب تینوں فورمیٹ کھیلتے ہیں وہاں پہ ورکلوڈ کی بات ہوتی ہے کہ یار تینوں فورمیٹ کھیلتے ہیں ان کو کس ٹیم ریسٹ کروانا ہے کتنے میچز کھلانے ہیں ٹھیک ہے کون سی ویک ٹیم ہے ان کے خلاف ریسٹ کروانا ہے اس طریقے سے ورکلوڈ چلتا ہے یہ ورکلوڈ نہیں ہوتا یہ فروڈیا گھٹیا قسم کا ٹورنمنٹ کروا کے جس کی کوئی دو ٹکے کی ویلیو نہیں ہے کوئی بھی ٹیم جیت جائے فائنل اس کی کوئی دو ٹکے کی ویلیو نہیں ہے اس میں آپ شاہین کو پورے پورے میچ کھلا رہے ہیں اور کیپٹن بھی بنایا ہوا ہے جس پلئیر کو آپ نے کیپٹن بنایا ہوا ہے اور تھکے وے ٹورنمنٹ کو پورے پورے میچ اس کو کھلوائی جا رہے ہیں تو یار یہ سب کچھ تو ہونا ہے انجری تو کسی ٹائم بھی ہو سکتی ہے یہ تو سب کو پتا ہے آپ جو انگلینڈ کے لیے اگر آپ پریکٹس کر رہے ہوتے پریکٹس میچ کھیل رہے ہوتے آپس میں اس میں بھی انجری ہو سکتی تھی لیکن بات یہ ہے کہ اس ٹورنمنٹ کا کوئی سر پہر ہی نہیں ہے وہاں گرمی اتنی زیادہ ہو رہی ہے آمیر جمال کا آپ حال چیک کر لو کل جو اس کا حال تھا کیا وہ آپ کے سکارڈ کا حصہ نہیں بن سکتا کیا وہ آپ کا کی پلئیر نہیں ہے اس سے بولنگ ہی نہیں ہو رہی اتنی سخت گرمی پتہ نہیں وومنٹنگ ہو رہی تھی کیا ہو رہا تھا تو مطلب ہم یہ گھٹیا تھکاوا فروڈیا قسم کا ٹورنمنٹ کروا کے ہم لڑکوں کو خود انفٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ان کی فٹنس ایکسپوز ہو رہی ہے یہ نہیں کہ ان کی فٹنس نہیں ہے ان کا وارٹر لیول اتنا باہر نکل رہا ہے گرمی کی وجہ سے کہ وہ اس وارٹر لیول کو کور نہیں کر پا رہے ایک پورا رات ملتا ہے یا پورا دن ان کو ریسٹ کے لیے ملتا ہے وہ بھی کور اس سے نہیں کور کر پا رہے یہ ہو کیوں رہا ہے یہ تھکے ہوئے تھائٹ کلاس یہ جو منٹور بیٹھے ہوئے نا ان ٹیموں کے ساتھ ان منٹوروں نے اس ٹورنمنٹ کو کروانے کے لیے بے وقوب بنایا ہوگا چیئرمن کرکٹ بورڈ کو ان کو فائدہ ہو رہا ہے وہ مزے لیے لینے اور وہ وقاری انہوں نے اس ماں ڈگاؤڈ میں کل بیٹھ کے کہہ رہا ہے اوہ جی فائنڈ کریں گے اوہ جی جو لڑکے یہ ٹورنمنٹ کا یہ تو انفٹ دیکھ رہے ہیں ابے کس قسم کے منٹور ہو تم کس قسم کے منٹور ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم لوگ برباد کر رہے ہو یہاں پہ پلیئروں کو تم لوگوں نے تو چلا جانا ہے کمنٹری میں آپ لوگوں نے تو آگے پیچھے چلا جانا ہے ادھر پاکستان ٹیم کا بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ یار لڑکی اگر انفٹ ہوگے اس کو کیا ہوگا اب مجھے ایک بات بتاؤ شاہین کے گھٹنے پہ بہت لگی پہلے بھی اس کو انجری ہو چکی ہے گھٹنے کی ٹھیک ہے اس کی ریکاوری کس طریقے سے کی آپ سب کو پتا ہے نہ کوئی میڈیکل سسٹم ہے یہاں پہ نہ کوئی فٹنس کا سسٹم نہ کوئی ٹرینر کسی کام کے یہاں پہ آپ کے لڑکوں کی انجری ہی کور نہیں کر پاتے یہاں پہ سارے ملک سے باہر بھیجے جاتے اور آپ نے دیکھا جب شاہین انجری کے بعد واپس آیا اس کی کیا بولنگ تھی اس کی کیا پرفارمنس تھی وہ شاہین جو رہا ہی نہیں ہے جس طرح انجری سے پہلے آکے یہاں کرتا تھا کیونکہ ہمارے لڑکوں کی اب نصیم شاہ بھی اس کے اندر شاہین بھی اس کے اندر یہ سارے ہیں ٹھیک ہے احسان اللہ فارغ ہو چکا ہے حسنین کا کوئی پتا نہیں ہے مطلب یہ جتنے بھی لڑکے ہیں آمیر جمال کو انجری ہوئی اب وہ بھی پتہ نہیں کس طرح وہ کر رہا ہے ابھی بھی اتنی غلط بولنگ کر رہا ہے وہ اتنا غلط اس کا وہ ہے جب بول ریلیس کرتا ہے وہ اس کی بوڈی بوڈی ٹیڑی ہو جاتی ہے تو اس کو ریب انجری یا بیک انجری تو ہونی ہے نا یہ کون ٹھیک کرے گا تو مطلب جو بھی لڑکا ہمارا فٹ ہو تو اس کو فورا سے کلا دیتے ہیں نہ کوئی پریکٹس میچ کرواتے ہیں نہ اس کو کچھ کرواتے ہیں یہی اب شاہین کے ساتھ ہوگا اگر اس کو کوئی پرابلم ہو گئی تو پھر ہم روتے رہ جائیں گے یار انگلینڈ کے خلاف آپ اس کو کس طرح کھلائیں اس سے پہلے اس کو انجری ہو چکی تھی کوئی سر پیر نہیں ہے کسی چیز کا اس کرکٹ بورڈ کا یار اس کے ساتھ بیڑا غرق کیا ہوا ہے ان ہمارے کرکٹرز نے اب مجھے ایک بات بتاؤ بمرا جب انفٹ ہوا تھا یہی ابھی لیٹس یہ ورلڈ کپ سے پہلے کی بات ہی ہے نا جب انفٹ ہوا تھا جب بمرا واپس آیا تھا تو کیا آپ کو کہیں نہ کہیں بمرا ایسا نظر آیا تھا اس سے بھاگا نہیں جا رہا اس سے زور نہیں لگ رہا اس کا گیند نہیں پہنچ رہا ریکاوری دیکھا کتنی زبردست ہوئی ہو اس کی انجری کی پورا ٹائم دیا ہے ٹائم لو آرام سے اپنی فٹنس کو بہتر کرو اور پھر اس کے بعد پریکٹس میچ کھیلا ہمارے لڑکے کیا کرتے ہیں ہمارا کرکٹ بورڈ ہمارے تھکے وی تھرڈ کلاس سیلیکٹر کیا کرتے ہیں جب لڑکا ذرا سا فٹ ہوتا اس کو دو چار چھے اور نیٹ پہ کروا کے جی فٹ ہو گئے ہمیشہ آپ کی فٹنس فور ڈے کرکٹ میں پتا چلتی ہے بھائی جہاں آپ نے تین تین چار چھ سپیل کرنے ہوتے ہیں وہاں پتا چلتا آپ کی انجری کی ریکاوری ہوئی ہے یا نہیں آپ زور مار رہے ہیں یا نہیں مار رہے ہیں ٹی ٹونٹی اور منڈے سے نہیں پتا چلتا بھائی اب یہی شامی ہے نا شامی انفٹ ہوا وہ نا اب دیکھنا شامی کو کس طریقے سے لائیں گے ایسے نہیں لے کے آ جائیں گے شامی کو وہ بہت عرصے سے انفٹ ہے یہ نہیں لے کے آئیں گے جی چلے جی شامی نے فٹ ہو گیا ہے دو چار آور نیٹ پہ بولنگ کی چلو جی اب اس کو انڈین ٹیم سے کھلا دو ایسے نہیں ہوگا اس کو پروپر فور ڈے کا میچ کھلنے کا موقع ملے گا اس کو پروپر میچ کی پریکٹس ملے گی کہ یار یہ آپ پریکٹس کرو پورا میچ کھلو تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا دو دو تین تین فرس کلاس کے میچ کھلو بھائی ریدم میں آنے میں ٹائم لگتا ہے تب اس کی سیلیکشن ہوگی اور جب وہ انڈین ٹیم میں واپس آئے گا ہمیں کہیں سے فیل ہی نہیں ہوگا کہ یار یہ لڑکا انفٹ تھا اتنے عرصے سے یہ میں سب انڈین کی بات نہیں کر رہا یہ جس ملک کا طریقے کا سسٹم ہے ہر اس ملک میں ایسی ہوگا سب سے تھکا وہ تھرڈ کلاس فارق قسم کا سسٹم ہمارے اس ملک کا نہ یہ پتہ ہوتا ہے کس لڑکے کو کس ٹیم کھلانا ہے نہ یہ پتہ ہوتا ہے جس کو انجری ہوتی اس کی ریکاوری کس طریقے سے ہونی ہے نہ یہ پتہ ہے کس ٹورنمنٹ کے تیاری کس طریقے سے کرنی ہوتی ہے میں آپ کو شرط کے ساتھ کہہ رہا ہوں انہوں نے لڑکوں کا بیڑا غرق کر دی ہے یہی لڑکے جو انگلینڈ کے خلاف ابھی کھیلیں گے ٹیسٹ میچ کے اندر آپ دیکھنا ان کو فٹی کتنی زیادہ ہوگی ان کے جسم اتنے تھکے ہوگے کیونکہ یہ فروڈیے قسم کا ٹورنمنٹ فیصلہ بات میں کھیل کے ان کا وارٹر لیول اتنا کم ہو چکا ہوگا ان کے مسلز میں جان ہی نہیں ہوگی بھائی یہ ممی گوڈ ڈیڈی کا گیم نہیں ہے یہ کوئی لڈو نہیں ہو رہی کہ آپ کے مسلز کے مسلز کے اندر سے اگر دو تین افتے سے ریگولر پانی نکلتا رہا ہے تو آپ کی اتنی ریکاوری نہیں ہوگی تو یہ آسان نہیں ہے اس کو ریکاوری ہونے میں بھی ٹائم لگتے ہیں سمجھ آگئی کیونکہ جب آپ کے مسلز کے اندر سے پانی نکلتا رہتا ہے مسلز ویک ہوتا رہتا ہے تو جب ان مسلز کے اندر باڈی کے اندر دوبارہ سے پانی جائے گا تو آپ کی باڈی کے اندر سیونٹی ایٹی پرسنٹ تو پانی ہوتا ہے اور یہ تھکاوہ گھٹیا فروڈیا قسم کا ٹورنمنٹ کھیل کھیل کے لڑکوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے پھر کہتے ہیں یہ وکار یونس جیسے یا ان جیسے لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں فٹنس نہیں ہے ورکلوڈ ہے یہ ہے وہ ہے وکار یونس صاحب ورکلوڈ ہے تو پھر یہ ٹورنمنٹ کروانے کا مقصد کیا تھا ورکلوڈ ہے خود ہی تو بیڑا غرق کر رہے ہو ہر کسی کا اس کے بعد وہ تھوڑی سی بات بول دیتا ہوں میں مزبا صاحب چلے گئے یہ ٹورنمنٹ چھوڑ گئے وہ یو ایسے گئے ہیں بھائی صاحب یہ ہیں ہمارے منٹور یہ ہیں پاکستان کرکٹ کو صحیح کریں گے ٹورنمنٹ کے دوران چھوڑ گئے تو بھائی صاحب یہ وہاں چلا گیا اور بات پتا ہے کہ چلی جب یہ کانٹریکٹ ہو رہا تھا تو کرکٹ بورڈ کو پتا تھا کہ یہ مزبا جائے گا میرے جیسا بندہ ہوتا نا مزبا کا کانٹریکٹ بھی نہیں کرتا وہ کہتا بھائی ادھر رہنا ہے راؤ انہی تو جاؤ چلو جاؤ یو ایسے جاؤ کیوں کیونکہ یہ کانٹریکٹ پہلی دفعہ ایسے نہیں ہوئے بیڑا غرق کو چکا اس قسم کے کانٹریکٹ کر کر کے نہ پلیروں کو روکا جاتا ہے نہ بورڈ کے لوگوں کو روکا جاتا ہے نہ کوچیس کے روکا جاتا ہے کسی کو کچھ نہیں روکا جاتا ہے بس ہوا میں اٹھا کے کانٹریکٹ کر دی اس کے بعد جو مکی آرٹر آپ کے سامنے انگلینڈ بیٹھا ہوا ہے آن لائن کوچنگیں کر رہا ہے جیسن گلیس بھی آپ کے سامنے وکار یونس جب تھا وہ سٹیلیا چلے جاتا تھا ٹیم کے میچز ختم وہاں چلے جاتا تھا جتنے پلیئر دیکھ لو واتمر آیا اس کا یہ حال تھا ہر کوچ کا ہر پلیئر کا یہی ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بورڈ میں بھی نوکری کر رہا اس کا بھی یہ ہوتا ہے تو یہ بناتے ہی اسی قسم کے کانٹریکٹ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے پاکستان کرکٹ کا بیڑا غرق کر سکیں اپنا بہت بہت خیار رکھی گا اللہ حافظ